سیچ چپٹر ہمارا آج کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہم لوگ اس کا لاسٹر لانگ کسٹن کریں گے وہ ہے سٹیٹ دا لا آف کانسٹنٹ کمپوزیشن اینڈ گیو اگزامپلز کانسٹنٹ لا آف کمپوزیشن کو آپ نے سٹیٹ کرنا ہے بلکل ایزیٹیز کرنا ہے اس کے بعد اس کی اگزامپلز بتانی ہے پیج نمبر سکسٹی فائیو پہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے کمپوزیشن ریفرز ٹو دا ٹائپ اینڈ نمبر آف ایٹمز پریزنٹ اینہ سبسٹانس جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ کس قسم کا ہے اور کتنے نمبر آف ایٹمز مالی سبسٹانس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کی کمپوزیشن کہا جاتا ہے ہندہ لیٹ سیونٹین تھ ہنڈرڈ آف فرینچ سائنٹیز جوسف روز سٹیٹیڈ دا کیمیکل کمپاؤنڈ جوسف روز اس نے کمپوزیشن کو سٹیڈی کرنا شروع کیا اور اس کے بعد اس نے ان کو سٹیڈی کرنے کے بعد ان کی کمپوزیشن کے بارے میں ایک لاغ پیش کیا جسے دا کونز لاغ آف کونسٹینٹ کمپوزیشن کہا جاتا ہے دا لاغ سٹیٹ سٹیٹ دا کمپوزیشن آف کمپاؤنڈ اس میں اس نے یہ بتایا کہ یہ آیا ہے جو سٹیٹمنٹ ہے آپ نے ایز 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 یاد کرنے اس کو در ادھر نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک لاغ ہے اور اسے بلکل ایز ایز یاد کرتے ہیں اس نے کہا کہ ویسے میں آپ کو ایکسپین کر دیتی ہوں یہ ہے کہ کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن سیم رہتی ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے حاصل کیا جائے اسے کسی بھی طریقے سے بنایا جائے اس کمپاؤنڈ کو اس کی جو کمپوزیشن ہے جس چیزوں سے وہ بنتا ہے وہ سیم رہتی ہے اس کے پاس ہمارے پر ایکسپلز دی گئی تھی دو ایکسپلز ہے ہمارے پاس پرسٹ ایکسپل ہمارے پاس وارٹر کی ہے وارٹر کین بی اپٹینڈ فرم مینی سورسز ریور ویل سی ایکسیٹرہ انہوں نے اس نے بولا کہ ہمارے پاس فر ایکسپل وارٹر ہے اسے ہم کسی بھی طرح سے حاصل کریں کسی بھی ذرائع سے حاصل کریں چاہے ہم اسے دریاؤں سے کوئی ٹیوب ویلوں سے یا پھر کونوں سے سمندروں وغیرہ سے اسے حاصل کریں لیکن اس کی جو کمپوزیشن ہے جن چیزوں سے یہ بنتا ہے جن سبسٹانسز سے بنتا ہے وہ سیم رہتے ہیں اس نے کہا کہ ہم جہاں سے مرضی پانی کو حاصل کریں لیکن ہمارے پاس جو پانی ہے اس میں دو ایٹمز ہائیڈروجن کے رہیں گے اور ایک ہی آکسیجن رہے گا نہ یہ زیادہ ہوگا نہ یہ کام ہوگا اور ہمارے پاس ایس ٹو وہ وارٹر ہی بنے گا اس کے بعد ہمارے پاس اس نے ایگزامپل دیتی کاربن ڈائیکسائٹ کی سی او ٹو اس پروڈیوز جو کاربن ڈائیکسائٹ اس نے کہا کہ ہم لوگ کافی زرائے سے پروڈیوز کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں باٹ ایٹس وان مالیکوز آلویز کانسٹن کنسسٹ آف وان کاربن ایٹم اینڈ ٹو آکسیجن ایٹم اس نے کہا کہ کاربن ڈائیکسائٹ کو ہم جس طرح سے مرضی حاصل کریں جیسے مرضی حاصل کریں جس طرح سے مرضی بنائیں لیکن ہمارے پاس جب ہم لوگ بنائیں گے تو ہمارے پاس صرف ہمیں ایک کاربن مالیکوز چاہیے ہوگا ایٹم چاہیے ہوگا اور دو آکسیجن ایٹم چاہیے ہوگے پھر ہی کاربن ڈائیکسائٹ بنے گی یہ ہمارا لاسٹ لانگ کسٹنز تھا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے ایٹم چاہیے ہوگا